دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو دکھایا مگر کسی کو سمجھ نہیں آیا بھارتی اداکارہ نرگیس فخری کس بیماری کا شکار کاروں کے ٹائر بدلنا کیسے سیکھا بولی ووڈ اداکارہ نرگیس فخری نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے آرزہ لاکھ ہوا تو انہوں نے پوری دنیا کے ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن کسی نے ان کے مرز کی تشخیص نہیں کی پاکستانی والد کی بیٹی امریکی نزاد بولی ووڈ اداکارہ نرگیس فخری نے ایک انٹرویو میں پہلی بار اپنی بیماری سمیت اپنی زندگی کے مختلف پہلوں پر کھل کر بات کی انہوں نے بتایا کہ ان کی پیدائش نیو یورک میں ہوئی ان کی والدہ کا تعلق یورپی ملک چیک ریپبلک سے ہے جنہوں نے ان کی تنہا برورش کی اداکارہ نے کہا کہ والدین انہیں ڈاکٹر یا ٹیچر بنانا چاہتے تھے اور شروع میں وہ خود بھی ٹیچر بننا چاہتی تھی اداکارہ کے مطابق انہوں نے فائن آرٹس کی تعلیم حاصل کرتے وقت ٹیچر بننے کا سوچا تھا لیکن پھر بعض دوستوں نے انہیں درازے قد اور خوبصورت دیکھتے ہوئے موڈلنگ کا مشورہ دیا لیکن انہوں نے مشورے کو مسترد کر دیا نرگیس فخری نے بتایا کہ پھر کسی دوست نے انہوں نے بتایا کہ موڈل بننے کے بعد وہ دنیا کے متعدد ممالک میں شوز کے لیے جا سکیں گی جس کے بعد انہوں نے کمومری میں موڈلنگ شروع کر دی تھی بولی ووڈ میں قدم رکھنے سے متعلق نرگیس نے بتایا کہ انہوں نے یونان میں ایک جولری کا اشتہار کیا تھا جس کے بل بورڈ بھارت میں لگے جنہیں دیکھنے کے بعد فلم ساز امتیاز علی نے انہیں راک سٹار میں کام کرنے کی پیشکش کی انہوں نے مزید کہا کہ انہیں بولی ووڈ فلموں سے متعلق زیادہ علم نہیں تھا اور نہ ہی وہ پہلے سے رمبیر کپور کو جانتی تھی اور یہ ہے کہ انہیں ہندی زبان بھی نہیں آتی تھی ان کی آواز کو ڈپ کر کے فلمیں شامل کیا گیا دورانے انٹرویو اداکار نے انکشاف کیا کہ کورونا سے پہلے انہیں ذہنی بیماری OCD یعنی Obsesive Compulsive Disorder ہو گئی تھی اور انہیں اس سے نکلنے میں دو سال کا وقت لگا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے انہیں زیادہ در منفی خیالات آنے لگتے ہیں وہ بلاوجہ خوف کا شکار رہنے سمیت دوسروں کے ساتھ نامناسب روائیے کے ساتھ پیش آتے ہیں نرگز فخری کے مطابق انہوں نے اپنی بیماری کی تشخیص کے لیے دنیا بھر کے متعدد ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا لیکن کسی نے ان کی بیماری کی تشخیص نہیں کی بگر پھر جب انہوں نے ڈاکٹر سے سوالات کرنا شروع کیے تو ان کا خون درست طریقے سے بن اور کام کر رہا ہے تو پھر ڈاکٹروں نے ان کی بیماری کو پہچانا نرگز فخری نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کے پاس متعدد کاریں ہیں اور وہ کاروں کے ٹائر خود تبدیل کر لیتی ہیں جبکہ وہ گاڑیوں کے چھوٹے مسائل بھی حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اداکارہ نے بتایا کہ ان کے کم از کم چار دفعہ کار حادثات ہو چکے ہیں جس میں ایک حادثہ انتہائی خطرناک تھا جس میں ان کی گردن کو نقصان پہنچا تھا اور کئی مہینے تک وہ گردن کو پھیرنے کے قابل نہیں رہی تھی کافی عرصہ زیر علاج رہنے کے بعد وہ گردن پھیرنے کے قابل ہوئی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے